اگر بڑی خبر کا رکھ کریں گے نویڈا میں ڈینگو مریضوں کو لے کر کے لگاتار خلاصے ہو رہے ہیں کئی بڑے خلاصے ہو چکے اور کئی لوگوں کا بینا ڈینگو ہوئے علاج ہوا ہے تو بڑی خبر اگر پتا ہے نویڈا میں ڈینگو مریضوں کو لے کر یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے چیالیس ڈینگو کے سیمپل میں سے انتیس سیمپل نیگیٹیو اور آپ کو بتاہیں کہ نیجی اسپیتالوں اور لاب نے فرضی ریپورٹ بنائی ہے بینا ڈینگو کے ڈینگو کا علاج بھی کیا ہے اور اس کو لے کر کہیں نہ کہیں اب ہر کم بج گیا ہے لگاتار سامنے آ رہے ہیں ڈینگو کے معاملے پچھلے چوبیس گھنٹے میں تیرہ نئے ڈینگو کے مریض ملے ہیں ظلیلے میں تین سو بہتہ ڈینگو کے معاملے ابھی تک سامنے آئے ہیں لخنوں بھیجو گئے ڈینگو کے سیمپل آپ کو بتاہ دے کہ چیالیس سیمپل لخنوں بھیجو گئے ہیں جانچ ملے آگے کے لئے اور کیا کچھ خلاصے ہونے اور باقی ہے اس پر سبی کی دگا ہے لگاتار خلاصے ہو رہے ہیں تو اس وقت یہ بڑی خبار نویڈا سے جہاں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تیرہ نئے ڈینگو کے مریض ملے ہیں اور لگاتار جس طریقے سے ڈینگو کے مریضوں کی سنکھیاں میں وردی ہو رہی ہے سواست میں بھاگ اس کو لے کر کہ کائنکہ الارٹ موڈ پر کام کر رہا ہے نویڈا میں ڈینگو مریضوں کھولے کر کے بڑا خلاصہ دراصل ہوا ہے کئی لوگوں کا بینہ ڈینگو ہوئے ہی علاج کیا گیا یہ دی بات کریں تو ڈینگو کے سیمپل میں سے کھل 29 سیمپل نیگیٹیف تھے نیجی اسپتالو اور لاب کی اس میں لاپرواہی صاحب نے آئی جس نے فرضی ریپورٹ بنائے گئی اور بنا ڈینگو کے ڈینگو کا علاج بھی کیا گیا تو اس کو لے کر کہ کائنکہ ہی ابھی ہر کام کا محول ہے کیونکہ کھلاصہ ہوا ہے نویڈا سے لگاتار ڈینگو کے ماملے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کو لے کر کہ کائنکہ ہی سواست و بھاگ الارٹ موڈ پر کارے کر رہا ہے زلے میں 372 ڈینگو کے ماملے ابھی تک سامنے آئے ہیں لکھنو کی بات کریں تو لکھنو میں ڈینگو کے 46 سیمپل جانچ کے لئے بھیجے گئے ہیں تو نویڈا میں ڈینگو کو لے کر کے کس طریقے سے یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے کہ لوگوں کا براہ ڈینگو ہوئے ہی علاج کیا گیا اور 46 ڈینگو کے سیمپل لیے گئے جس میں سے 29 سیمپل نیگیٹیف نکلے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ نیگی اسپیٹالو اور لابز نے فرض ریپورٹش بنائی اور ڈینگو کی پشتی کرنے کے بعد بینا ڈینگو کے ڈینگو کا علاج بھی کیا تو خابر پر جوائن کاری کے لئے سمواد اتا آمد حوار ساتھ لائیف جوڑ گیا امد دیکھیں جس طریقے سے اب بڑا خلاصہ ہوا ہے میرا ڈینگو کے ہی مریضوں کی ڈینگو بتا کر کے علاج کی گئی ایسے میں کیا کچھ ابھی تک سواستو بھاگ کے طرف سے اس کو لے کر سنگیان لیا گیا ہے دیکھیں سواستو بھاگ کی بات کرنے تو گوتم ملنگر کا سواستو بھاگ لگاتا نیجی لیب اور پرائیویٹ اسپتالوں کو بار بار نوٹس بیزتار آئے اسی بات کو لے کر کہ جو لوگ ڈینگو پیڑت ہیں انہی کا ڈینگو کا علاج کیا جائے لیکن پہلے بھی کئی سکایتیں سواستو بھاگ کو اس طریقے کی ملی تھی اس کے بعد چھالیس لوگوں کے سیمپل لکھنو بیجے گئے تھے اور ان سیمپل کی رپورٹ میں چوکانے والا خلاصہ یہ ہوا ہے کہ چھبی سے زیادہ ایسے لوگ تھے جن کو ڈینگو تھا ہی نہیں یعنی جو پرائیویٹ لیب یا نیجی اسپتالوں میں جو ٹیسٹ کرائے گئے تھے وہ ٹیسٹ کہیں نہ کہیں گلت تھے اور ان کا ڈینگو کو لے کر ہی علاج کیا گیا موٹا پیسہ ان سے وصول آ گیا اس خلاصے کے ہونے کے بعد اب سواستو بھاگ کے دیکاریوں کا سیمو کا یہی کہنا ہے کہ تمام جو بھی ایسے ہسپٹل ہیں یا لیب ہیں ان سب کو نوٹس بھیجا جائے گا اور ان سے اسپسٹیکرن لیا جائے گا کہ آخر اس طریقے کی جو گڑ بڑی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ اس طریقے کی کھامیاں رہیں اور جو لاپروائی پائی جائے گی اس کو لے کر کارروائی کرنے کی بات سواستو بھاگ کر رہا ہے حالانکہ ہی نیجی اسپتالوں کی اگر بات کی جائے تو تمام اسپتالوں میں ابھی بھی تمام وارڈ جو ہیں وہ پل ہیں پوری طریقے سے زیادہ تر لوگوں کا جو علاج ہے وہ ڈینگو کے نام پر کیا جا رہا ہے اب اس رپورٹ کے آنے کے بعد دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ایسے نیجی اسپتال اور لیب پر کارروائی کی جائے گی دوسری طرف ڈینگو کے معاملوں کی اگر بات کی جائے دوسری طرف ڈینگو کے مریض سامنے آ چکے ہیں دو لوگوں کی موت بھی ابھی تک دینگو سے گوتم بن نگر میں ہو چکی اور ایک موت بیتی رات بھی ہوئی ہے جو بادلپور علاقے کے رہنے والے تھے ایمز میں ہم کا علاج چل رہا تھا وہاں ان کی موت ہونے کی جانکاری ملی ہے سواستو بھاگ کے عدیقاریوں کا اس کو کہنا ہے کہ اس پورے جو یہ نئی موت کا معاملہ سامنے آیا یعنی کہ احمد دیکھیں جس طریقے سے دینگو کو لے کر اور کہ یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے اب کہیں رہے کہ سوالیاں نشوان کھاڑے ہو رہے ہیں بہت شکریہ تمام جانکاری کے علاوث اور خواہ